سب سے پہلی بات کہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو کس چیز کے لیے آسان کر دیا ہے؟ لذکری نصیحت کے لیے یا دہانی کے لیے اچھا ذکر کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس کا انسان کو پہلے سے پتا ہو لیکن کسی وجہ سے وہ بھول گیا ہو دنیا میں لگ گیا یا غفلت میں پڑ گیا تو اس کو بھول گیا وہ تو جو اس کو ریمائنڈر دیا جائے وہ ہوتا ہے ذکر ریمائنڈر اس چیز کا ہوتا ہے نا جو چیز پہلے سے آپ کو پتا ہو یہ نہیں کہ کوئی نئی چیز بتائی جا رہی ہے پہلے ہی پتا ہے مگر بھول کی وجہ سے ذہن سے پیچھے چلی گئی ہے تو اب اس کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ یہ ایسے بات ہے تو دوسروں کو یاد آ جاتا ہے ہاں ہاں اچھا ہے تم نے مجھے یاد کرا دیا یہ ہوتا ہے ذکر تو یہ قرآن ریمائنڈر ہے اور کیسے اس کو آسان کر دیا گیا کہ کوئی بھی چاہے چاہے ان پڑھ ہو یا چاہے کوئی پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو زیادہ بوڑا ہو بچہ ہو اگر اس سے نصیحت لینا چاہے نا تو اس سے آسانی سے نصیحت لے سکتا ہے یہ اتنا آسان ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بالکل اس کو سمجھ ہی نہ آئے نصیحت کے لئے یہ آسان کر دیا گیا ہے اس میں اس کو سیکھنا اس کو سمجھنا میں مرائز کرنا سب آ جاتا ہے ہاں جو چیز ہر ایک کے لئے پوسیبل نہیں ہے وہ یہ کہ اس میں سے مسئلے ڈیرائف کرنا جیسے علماء کرام نے کیسے انہوں نے اپنی زندگیہ لگا دی مسئلے ایکسٹریکٹ کرنے کے لئے اس کی ڈیپٹ میں اترنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن کے آجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے کبھی نہیں اہلِ علم اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے یعنی اہلِ علم کا کبھی اس سے پیٹ نہیں بھرے گا علم والے اس میں قوتہ لگاتے رہیں گے اور نئی سے نئی بات نئی سے نئے مسائلوں کا حل اس میں سامنے آتا ہی رہے گا ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا کہ بس ایک دفعہ میں نے کرتو لیا ہے نہیں جیسے امام شافی نے ایک دفعہ ایک مسئلے کے لئے تین سو مرتبہ قرآن کو پڑھا تب اس کا حل نکالا لیکن جو عام سبق اس میں ہم نے لینا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے جو ریمائنڈرز اس میں دیئے گئے ہیں وہ سب کے لئے آسان ہیں وہ سب کر سکتے ہیں ہاں اگر اس میں غور کرنا چاہو گے اس کی گہرائی میں اترنا چاہو گے تو پھر چاہے سو کورس بھی کر لو حق ادا نہیں ہو سکتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کر لیا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جتنے موتی تھے میں نے سب کے سب چن لیے اب تو کچھ اس میں رہی نہیں گیا نہیں ہر بار نئی سے نئی بات اس میں ملے گی